پاکستان کے معاشی بہران پر آپ نے بہت پہلے بہت کچھ کہا اور آج وہ سچ ثابت ہو رہا ہے تو آپ کے خیال میں عصد عمر کو ہٹانے کی وجہ کیا بنی اور آئی ایم ایف سے اب کیا مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اور اگر قرضے لیتے ہیں تو کیا خطرات لاہے کہیں پاکستان کو دیکھیں اس وقت جو یہ وزیر خزانہ لے کر آئے ہیں یہ ماضی میں بھی جو ہے پاکستان کے میں فوجی حکومت کے دور میں بھی اور پیپلز پارٹی کے دور میں بھی وزیر رہ چکے ہیں اور انہوں نے نشکاری کر رہے ہیں اور آئی ایم ایف کی شرائط پیہ کر رہے ہیں میں ہمیشہ بڑا اہم کردار اضا کیا ہے ان کا جو سب سے بڑا میرے خواستے کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تیز رفتاری کے ساتھ آئی ایم ایف کی شرائط پوری کر کے آئی ایم ایف سے خرضے لیں معیشت کی شرائط نمو گسوس کریں بے شک روزگار کے مواقع کم میں سرائیں قومی احساسی یہ بیچیں گے اور جو ایک کروڑ نوکیوں کی اور پچاس لاکھ جب مکانوں کی بات ہو رہی تھی وہ اب کاری کا حصہ بن جائے گی وہ نہیں ہوگی تو یہ بدقسمتی پاکستان کی ہے کہ نیو گریڈ گیم کے دہت جو امریکہ کے مقاصر ہیں اس کو تمام حکومتیں پوری کرتی رہی ہیں اور جو پھر موجود حکومت ہے پی ٹی آئی کی ان کا یہ کام تھا کہ جب سعودی عرب سے پیکج مل گیا تھا آئی ایم ایف سے پیکج مل گیا تھا تو اس کے بعد وہ اسلاحات سے خود اور پھر آئی ایم ایف کے ساتھ نہ جانا پڑتا لیکن انہوں نے ڈیلے کی آئی ایم ایف کے پاس جانا اور وہ اسلاحات بھی نہیں کی نتیجہ در معیشت مزید خراب ہو گئی اور ہم آئی ایم ایف کے چنگل میں پھس گئے بری طرح سے پھس گئے ہیں اسی طریقے سے جیسے کہ پچھلے تیس ساتھ سے پھس گئے ہیں اور اب وہی کھیل دورائے جائے گا اور دوہزار پیس میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے معیشت پھر مشکلات کا شکار ہوگی اور ہم دوبارہ دوہزار پیس میں ہی رو رہے ہوں گے کہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں معیشت تباہ ہو گئی ہے صاحب بلکل آپ نے درست نشاندی کی ہے کہ ان کی کارکردگی جو نئے مشیرے خزانے ہیں ان کی کارکردگی کوئی اچھا نہیں رہی اور ماضی میں بھی انہوں نے آئی ایم ایف سے کرزے دلوائی جیسے کہ آپ نے خود فرمایا اور بہت کرزے چڑے پاکستان کے اوپر اب آپ کے خیال میں آئی ایم ایف کی جو شرائط ہوں گی اس سے ڈالر مزید مہنگا ہوگا اور حکومت مزید کرزوں کی دلدل میں نکلے گی اور عمران خان کی جب حکومت اگر جب جائے گی پانچ سال کے بعد تو کہا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان کے کرزے جو بیرونی ہیں وہ ایک سو ارب ڈالر سے تجاوز کر کے ایک سو بیس ایک سو دس ایک سو تیس ارب ڈالر نہ ہو جائیں نہیں دیکھیں ایک سو ارب ڈالر سے زیادہ تو تجاوز کر چکے ہیں اور لیڈی اور عمران خان کا جو یہ دور تھا ہے ابھی آٹھ مہینے کا اس میں جو کرزے بڑھے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ تیز رکھتاری سے بڑھے ہیں حالانکہ سب سے زیادہ شور ان کا یہی تھا کہ دس سال سے کرزے لے کے بلکل لوٹا گیا مگر ان کے طور پر جو کرزے بڑھے ہیں میرے خاص سے اس پاس ہمارے کرزے جو ہیں سو ارب ڈالر سے بہت آگے ہیں اور اب آپ یہ دیکھیں گے کہ ایسٹ بھی بیچیں گے ایسٹ بھی بیچیں گے نشکاری کے نام پر کچھ احساسے جو ہیں وہ غیر ملکیوں کے پاس سلے جائیں گے جو ایک ایسٹ انڈیا کمبری کا دور تھا جس سے آپ کہہتے ہیں نو آبادیاتی نظام میں ایک نئی واپسی دوبارہ واپسی اس کی راہ ہمار کی جا رہی ہے اور آپ اس طریقے سے دیکھیں گے یہ جو کابینہ پوری بن گئی ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ الیکٹڈ لوگ جو کے مقابلے میں ان کا نمبر زیادہ ہے جو الیکٹڈ نہیں ہیں اور وہی لوگ ہیں جو ماضی میں پچھلی حکومت کے دور میں رہ چکے تھے جو اسٹیٹس کو کے ہیں جو معاشی اصطاعت نہیں چاہتے بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان عالمی مالیاتی داروں کے چنگل میں رہے اگر میں یہ کہوں کہ جو کچھ فیصلے ہو رہے ہیں اس حکومت کے دور میں وہ دو مقابلے کے لیے ہیں ایک اقتضاعت کو برقرار رکھا جائے اور دوسرا ڈالر حاصل کیے جائے تیسرا کوئی مقصد نہیں ہے یعنی اس میں یہ سمجھنا کہ ملک ساری کی طرف جائے گا یا کچھ بہتری آئی یا ایسا کچھ نہیں ہوگا ڈالر ملے اور اقتضاعت برقرار رہے یہ دو مقصد ہیں جس کے لیے پوری کامشے ہو رہی ہیں اور پوری قوم اس کے پیچھے مختصر بتائیں کہ جو سلامتی ہیں پاکستان کی اگر آئی ایم ایف سے کرزے لے رہے ہیں تو کیا اس کو خدشات بڑے بڑے خدشات کیا ہیں پاکستان کی سلامتی کو کرزوں کی وجہ سے کہ ہم ان کو پورا کر رہے ہیں ابھی جب سے وارن ٹیلر چل رہی ہے افغانستان میں ہم امریکہ کی فوجی ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی خالی نہیں کریں گے بلکہ ان کی ہوائی طاقت وہاں رہے گی اس وقت تک وہ پاکستان سے ڈو مور کا غام لینا چاہتے ہیں مزید اور کرو تو آپ دیکھیں کہ فائنش ایلیکشن تاسکور بھی یہی کہہ رہا ہے آئی میں بھی نئی شرطیں لگا رہا ہے ابھی تو آپ کی معیشت کو پاکستان کی معیشت کو کمزور کر رہے ہیں پاکستان کی قوم اور حکومت پر اعتماد کا بھران بڑھا رہے ہیں پاکستان میں غربت اور بیروزگاری کو جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں اور پاکستان کو قرضوں کے حجم میں جو ہے جکر رہے ہیں ان کی شرائطیں ایسی ہیں جس سے کہ معیشت کمزور رہے ہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد جب امریکہ کو پاکستان کی مدد کی ضرورت کم رہ جائے گی اس وقت تک فائنش ایلیکشن تاسکور بھی جو ہے بلکل اپنے نگاہیں بدل لے گا آئین ایس بھی بدل لے گا امریکہ بھی بدل لے گا اس وقت وہ پاکستان کی اسلامتی کو دو قسم کے خطرات ہوں گے پہلے تو یہ کہیں گے کہ آپ دفاعی بجٹ میں بڑے پیمانے پر کم ہی کر دیں کیونکہ آپ کے پاس تعلیم اور صحب کے لیے ویسا نہیں ہے تو آپ اپنا دفاعی بجٹ کم کریں اور ایک دوسرے مصد میں میں کہنا نہیں چاہتا خدا نہ خاتتا خدا نہ خاتتا وہ یہ کہیں گے جی آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے پر نیوکلر وہ مزائلز اور نیوکلر وہ احساسیں چھوڑ جائیں اس پر خدا نہ خاتتا ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رکھتے ہیں تو یہ دو وہ چیزیں ہیں جس کے پوری قوم کو سملنا ہوگا کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے حکومت کے پر دباؤ رہے کہ خود نساری کی طرف جائیں بہت سے ضرور قرضیں لیں لیکن اثر کام یہ ہے کہ اپنی ٹیکسوں کی آمدنی بڑھائیں اپنی بچتیں بڑھائیں اپنی ملکی سرمایہ کاری بڑھائیں بات سے قرضیں صرف قیداری مقاصد کریں گے اس سے علاوہ اگر کریں گے تو تباہی ہے جسر ایک بات اور بھی فرمائیے گا کہ جس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ جوہری توانائی کے وہ شرائط رکھتی ہے ایم ایف تو آپ کے خیال میں کیا یہ شرطیں رکھی جاتی ہیں آپ کے پاس کیا کچھ چیزیں ہیں خفیہ ایسی چیزیں وہ شرائط میں شامل ہوتی ہیں دیکھئے جوہری پروگرام کو ابھی خطرہ نہیں ہے میں نے آپ کو بالکل واضح طور پر بتایا وہ امریکہ کے استعمالی طاقوں کو جو آداف ہیں وہ اتنا شورٹ ٹم میں نہیں ہے وہ کیونکہ ابھی پاکستان سے ان کو کام لینا ہے کالبان کو مزاق کراعات کی میز پر لانا ہے جو ہے وہ ابھی ان کو سین کو بھی تھوڑا سا سی پیکس کو بھی کم کرنا ہے ابھی ان چیزوں پر اندر سے پاکستان کی جڑے کمزور کریں گے بات میں یعنی کہ صورت یہاں میں لے رہیں گے کہ قوم خود کہا کہ جنرات جب کھانے کے پاس پیسے نہیں ہے پھر آپ یہ سب کیا کر رہے ہیں سویٹ اینئر کی مثال بھی جائے گی کہ ان کے پاس سب کچھ تھا لیکن وہ ٹوٹ گیا تو وہ خطرہ ہے آگے چل کر ہے سلحال جو ہے وہ غربت بے روزگاری اور میگائی کہ ہمیں جھکڑیں گے اس سے ہمیں ڈلنا چاہیے